ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہارتے وہ ہی ہیں جو ہارنے کے بعد میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں وہ لوگ جو ہارنے کے بعد بھی میدان میں ڈھٹے رہتے ہیں وہ لوگ ہی جیتتے ہیں ہم سب جانتے ہیں تھامس ایڈیسن کو ان کے ٹیچر نے سکول سے یہ کہہ کر نکال دیا تھا کہ یہ بچہ کچھ بھی سیکھنے کے قابل نہیں ہے انہیں اپنی پہلی دو نوکریوں سے بھی نکال دیا گیا تھا اور انہوں نے ایک ہزار سے زیادہ اور سفل پریاز کرنے کے بعد الیکٹرک بائیب کا انونشن کیا تھا اسی طریقے سے مائکروسوفٹ کے فاؤنڈر بل گیٹس ایک ہارورڈ ڈرپ آؤٹ ہے اور ان کی اپنی پہلی کمپنی میں وہ فیل ہو گئے تھے اسی طریقے سے والس ڈسنی ڈسنی لینڈ کے فاؤنڈر کو ان کے ایڈیٹر نے ان کی نوکری سے اس لیے نکال دیا تھا کہ ان کے پاس نئے آئیڈیاز کے لیے کوئی امیجینیشن ہی نہیں تھی ان سب کہانیوں میں ایک چیز کامن ہے وہ ہے فیلیر انہوں نے فیل ہونے پر گیوپ نہیں کیا یہ کوشش کرتے رہے کرتے رہے اور کرتے رہے جب تک کی سفلتہ نے ان کے قدم نہیں چمے ہم جیون میں فیل تب نہیں ہوتے جب ہم گر جاتے ہیں ہم جیون میں فیل تب ہوتے ہیں جب گرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھنے کی کوشش نہیں کرتے جیسے کہ ننی چیٹی جب دانہ لے کر چڑتی ہے چڑتی دیواروں پر سو سو بار وہ فسلتی ہے من کا وشواس رگوں میں ساہس بن کر دورتا ہے چڑھ کر گرنا گر کر چڑھنا نہیں اکھرتا ہے آخر اس کی محنت بیکار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی تو ہمیں جیون میں ایسا کیا کرنا چاہئے جس سے ہم اپنے فیلیر کو سفلتہ میں بدل سکیں سب سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس وجہ کو سمجھیں جس کی وجہ سے ہم جیون میں فیل ہوئے ہیں ہم اس ریزن کو انیلائز کریں جس کی وجہ سے ہمیں سفلتہ نہیں ملی اور جب ہم اس کو انیلائز کریں تو ہم اپنے آپ کے ساتھ پوری امانداری رکھیں کیونکہ ہمیں بلیم گیم نہیں کھیلنا دوسروں کو بلیم کرنے سے یا سیچویشن کو بلیم کرنے سے ہماری ارس سفلتہ نہیں بدلے گی ہم اپنے نیگٹیو پوائنٹس کو پہچانیں اور انہیں پوزیٹیو میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یاد رکھیں فیل کا مطلب ہے دوسری بات ہمیں اپنے ڈر پر کابو پانا ہوگا ہمیں ہمیشہ یہ بات ستاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے دنیا کیا کہے گی سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ پر جب ہم اپنے ڈر سے باہر نکلیں گے تب ہم سکسیسفل ہو پائیں گے ڈر کے آگے درد ہے اور درد کے آگے جیت یہ درد ہے وہ محنت وہ پیشن وہ ڈیٹرمنیشن جس کی وجہ سے ہم اپنی منزل کو پا سکیں گے اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں جب تک آپ ڈریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے تیسری بات جیون میں رسک لینا ہوگا کیونکہ اگر آپ رسک نہیں لیں گے تو آگے نہیں بڑھیں گے اور اپرچنیٹیز کو گراب کرنا ہوگا یہ سچ ہے جیون میں اپرچنیٹیز کبھی کبھی آتی ہیں اور جب آتی ہیں تو ہم انہیں پہچان نہیں پاتے اسی لیے جب بھی کوئی اپرچنیٹی آئے ہمیں اسے پوری پیشن اور ڈیٹرمنیشن کے ساتھ گراب کرنا ہوگا چوتھی اور سب سے ضروری بات یاد رکھیں سفلتہ ایک گوئی یا مقام نہیں ہے سفلتہ ایک جنی ہے جو آپ کو جیون کے ساتھ ساتھ جینی ہوگی جیون میں جیتھار لگی رہے گی پر جب تک آپ کوشش کرتے رہیں گے آپ آگے بڑھتے رہیں گے اور ہر سفلتہ آپ کو اپنی خوشی کی طرف لے جائے گی